السلام علیکم اللہ تعالیٰ سے دعا ہوں جہاں رہے ہیں خوش رہے آباد رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ تمام لوگوں کی دل مرادیں پوری کریں آمین سوم آمین آج آپ کے لئے زبردست گرس لنچ باکس اور خجور و مکھانی کی زبردست نئے انداز میں ایک ریسپی لے آئی ہوں جو بچوں کا فیوریٹ ہونے والا ہے یہ میں نے کچھ ویجیٹیبلز کٹنگ کر کے فریز کی رہی تھی اور میں نے پچھلے بلوگ میں آپ کو اس کو فروزن کرنے کا طریقہ بتایا تھا کہ اگر اس طریقے سے ویجیٹیبلز کے غارے اگر فریز کی ہوں تو آپ اس سے کچھ بھی بہت آسانی بچوں کے لئے بنا سکتے ہیں بڑوں کے لئے بنا سکتے ہیں یہ میں نے پین میں 1 ٹیبل سپون گھی لے لیا ہے بٹر بھی لے سکتے ہیں اور یہ کچھ فروزن ویجیٹیبلز ہیں آپ کے پاس جو بھی آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں یہ گاجر ہے شملہ میچے اور ہری پیاس ہے اس کو بس آپ نے 2 سے 3 نٹ میں سلکا سے فرائی کرنا ہے اگر ویجیٹیبلز کٹنگ ہوئی ہو تو اس کو بنانا بہت ہی آسان ہو جاتا ہے وقت بہت زیادہ سیکھ ہو جاتا ہے اور یہ کورن ہے یہ میں نے اس میں مکس کر دی ہیں 2 سے 3 نٹ اور 1 ٹی سپون میں نے اس میں نمک 1 ٹی سپون کالی مش اور 1 ٹی سپون اوریگانو میں نے اس میں ایڈ کر دیا ہے نمک میچ آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق کر سکتے ہیں اور یہ نگٹس تھے میں نے فرائی کر کے رکھے تھے اس میں ایڈ کر دیئے بس آپ نے اسے 2 سے 3 منٹ جو ہے اچھی طرح سے مکس کرنا ہے 1 ٹی بل اسپون آپ نے اس میں میونیز ایڈ کر دینا ہے 1 ٹی بل اسپون کیچپ اور اس کو اچھی طریقے سے مکس کرنا ہے اتنا یمی اور اتنا جھڑپٹ کی سینڈوچ تیار ہوتا ہے اور آپ کے بچوں کو یہ بہت پسند آئے گا انشاءاللہ یہ دیکھیں کتا یمی لگ رہا ہے اب میں نے جو ہے ٹوٹرہ لے لی ہے اور اس نے یہ میں نے جتنی بھی ویجیٹیبلز تیار کی تھی یہ سب مینیز میں ڈال دی اس کے بجے اگر آپ گھر کا پرانٹھا ہے تو آپ اس میں بھی یہ بنا کے رول دے سکتے ہیں بچے کو اگر آپ کے پاس بریڈ ہے تو آپ بریڈ میں بھی یہ ویجیٹیبلز بچوں کو ڈال کے دے سکتے ہیں کتنی انرجیٹک اور کتنی مزیدار لگ رہی ہیں اور اکثر جو ہے بچے صبح کے وقت ناشتہ نہیں کر کے جاتے تو بس کوشش یہ ہوتی ہے کہ بچوں کو لنچ میں اتنا اچھا ناشتہ دیں کیونکہ اتنی بچاری محنت کرتے ہیں اور ناشتہ کرنا ورنہ آج کل کے بچوں نے چھوڑا ہوا ہے تو اچھا سا اگر زبردست سا یمی سا ہیلدی سا بچوں کو لنچ دیں گے تو بچوں میں بہت انرجی آتی ہے اور یہ دیکھیں میں نے اچھا سا رول بنا لیا ہے اور ون ٹیبل اسپون یا ہاپ ٹیبل اسپون میں آپ اس کو اچھا سا فرائی کر لیں دیکھیں کتنا یمی لگ رہا ہے اور اگر آپ کو میری بلوگ اچھے لگ رہے ہیں میری ریسپس اچھے لگ رہی ہیں تو پلیس میرے چینل کو لائک شہر اور سبسکرائب کر دیجئے اور اسٹیکی سے میں نے اس کو بیچ میں کٹنگ کر لیا ہے آپ اس کو چاہ سلائس بھی کر سکتے ہیں میں نے اس کو دو میں کٹنگ کیا یہ دیکھیں ماشاللہ کتنا ہیلدی یمی سا رول یہ لگ رہا ہے یہ آپ بچوں کو دیجئے گا بچوں کو بہت پسند آئے گا اور یہ بہت زیادہ ہے اور ساتھ یہ مزیدار قسم کے میں نے دو مکھانے اور خجور کی لڈو تیار کی ہیں اور انشاءاللہ آپ بلوگ اگر پورا دیکھیں گے تو اس کی ریسپی بھی آپ کو اسی بلوگ میں مل جائے گی کیوں کہ بچوں کو بہت دوانائی دیتے ہیں تو دیکھیں کتنا زبردست اور یمی اور ہیلدی ہمارا بریک فاس تیار ہے اور یہ اگر آپ راک پورا دیکھیں گے تو اس کے لاس میں میں نے یہ زبردست ہی مکھانے کی اور خجور کی ریسپی جو ہے آپ سے شیئر کروں گی آپ ضرور بنائیے گا اور یہ دیکھیں فرائیڈی کا دین ہے یہاں پر فرائیڈی کو چھٹی ہوتی ہے اور دیکھیں بچوں نے کس قدر جو ہے گن مچایا ہوا ہے ہر طرف کتنا میس کیا ہوا ہے لیکن بچوں کو ہم کھیلنے سے منع نہیں کر سکتے جہاں بچے اتنی سٹڈی کرتے ہیں اور اپنا دماغ اتنا پڑھائی میں لگا رہے ہوتے ہیں تو یہ بچوں کا ایک قسم کا رائٹ بنتا ہے کہ آپ ان کو کھیلنے سے اتنا زیادہ نہ روکیں اور بچوں کو آپ یہ ضرور بتائیں کہ جو بھی آپ نیس کرو جو بھی آپ گن ڈالو وہ آپ نے ہی سمیٹنا ہے اس سے بچوں کو ایک عادت پڑتی ہے اچھی بچوں کو سیکھنے کی ایک بات ملتی ہے کہ شروع سے اگر بچے اپنا سمان سمیٹ کے رکھیں اور جو بھی گن مچائیں اس کو خود ہی کلین کریں تو یہ عادت جب تک وہ بڑے ہوتے ہیں یہ عادت اور زیادہ پر کی ہو جاتی ہے اور بچوں کی آگے والی زندگی میں یہ چیزیں بہت ہیلپ کرتے ہیں تو یہ دیکھیں جتنا بھی انہوں نے اچھا خاصا گن مچائے تھا یہ انہوں نے خود ہی سارا کا سارا کلین کیا ہے اور شروع سے میں نے ان کو ایک عادت رکھی ہوئی ہے کہ جو بھی جو کھیلنا ہے کھیلو میں ان کو کبھی کھیلنے سے منع نہیں کرتی لیکن ساتھ ساتھ یہتنا بھی ان کا گن بغیرہ ہوتا ہے یہ میں ان کو خود ہی کلین کرنے کو کہتی ہوں اور یہ دیکھیں ماشاء اللہ سے انہوں نے کتنا اچھا اپنے سارے ٹوائس جو سمیٹ لیا ہے وہ بلکل کلین کر دیا ہے اور یہ فرائیڈے کا دن ہے تو چھٹی کے دن بچے بہت انچوائے کرتے ہیں اور کرنا بھی چاہیے سارا ہفتہ جب بچے بڑھتے ہیں تو ضرور ان کو انچوائے کرنا چاہیے اور یہ دیکھیں گھر باقی کا مہین اچھا تھے کسی کلین کر دیا تھا کمرے بغیر اچھے طریق سے ساف ستھ رہو گئے تھے تھوڑا سامنے آپ کو بھار کا بیو دکھاؤں آج کل کوئید کا موسم ہو رہا ہے زپردس موسم ہو رہا ہے یہاں پہ بہت زیادہ تھنڈ تو نہیں پڑتی لیکن جتنی بھی تھنڈ پڑتی ہے بہت مزیدار ہوتی ہے اور تھنڈ تو ہر کسی کو بہت پسند ہوتی ہے مجھے سردیاں بہت اچھی لگتی ہیں اور آپ کا مرس کر کے بتائیے گا کہ آپ میں سے کون سے لوگ ہیں جن کو سردیاں بہت اچھی لگتی ہیں اور کن لوگ کو سردیوں سے بہت پرابلم ہو جاتی ہے یہ دیکھیں بھار کا میں آپ کو جو بیو دکھا رہا ہے اچھا لگ رہا ہے اور اب جو آپ کے ساتھ ریسپی شیئر کروں گی وہ بس سردیوں کی ایک سوغات ہے اور ضرور بچوں کو دیں یہ مکھانے ہیں بہت مشکل سے یہاں سے مجھے ملے تھے پاکستان میں تو معاشرہ سے ہر جگہ آپ کو مل جاتی ہیں ایسی چیزیں لیکن یہاں پہ یہ ملنا بہت مشکل ہوتے ہیں یہاں پہ کوئی اتنے خاص بزار ہے پاکستانی بزار بھی اس کو کہتے ہیں پاکستانی مارکٹ بھی کہتے ہیں تو وہاں پہنا آپ کو اس قسم کی جو دیسی چیزیں ہوتی ہیں وہ بہت سانی مل جاتی ہیں لیکن ہمارے گھر سے کافی دور ہے تو پھلا ایک آپ کو پروگرام بنانا پڑتا ہے اور پھر جا کے آپ کو چیزیں وہاں سے ملتی ہیں یہ دیکھیں مکانے ہیں بن ٹیبل اسپین میں نے پہن کے اندر جو ہے گھی ڈال لیا ہے اور اس میں میں نے 20 گرام کے قریب مکانے ایڈ کر لیا ہے اور آپ نے 6 سے 7 منٹ اس کو اچھی تکی سے فرائی کرنا ہے آج کل بچوں کے اتنی زیادہ طبیعتیں خراب ہو رہی ہیں تو میں نے یہ جو لڈو ہیں کھجور اور مکانے کے ایک نئے انداز میں میں نے بنایا ہے آپ ضرور یہ جو ہے تیار کیجئے گا اسی طریقے سے بنائیے گا اور بچوں کو دیجئے گا تو آپ دیکھئے گا کہ جو بچوں کے اتنی آئے دن طبیعتیں خراب ہو جاتی ہیں انشاءاللہ تعالی اس سے بہتری ہوگی اور صبح صبح کے وقت جاتے ہیں بچوں کو تھنڈ لگ جاتی ہے کچھ کھانے پینے میں بہتری ہو جاتی ہے تو اب یہ جو ایک لڈو بچوں کو روز دے دیا کریں آپ ٹیفن باکس میں ڈال دیا کریں 1 ٹیبل سپون میں نے گھی کے اندر کی جو نٹس وغیرہ تھی ان کو بھی فرائی کر لیا ہے اور اس کے بعد میں نے 1 ٹیبل سپون اس میں سونف ڈال دی تھی اور چیداری سے اس کو مکس کریا ہے اور اب میں نے اس کو جو ہے پیس لیا ہے میں نے تھوڑا سا اس کو دردرہ سا رکھا تھا بلکل پاؤڈر نہیں بنایا تھا اگر آپ کو پسند ہے تو آپ پاؤڈر بنا سکتے ہیں لیکن تھوڑا سا دردرہ ہوتا ہے تو یہ کھانے میں بہت مزے کرتا ہے اور یہ میں نے پانسو گرام خجورے لے لیا ان کی میں نے جو ہے گھٹلی نکال دی تھی اور پین کے اندر میں نے 1 ٹیبل سپون گھی لے لیا اور آپ ہاف ٹیبل سپون بھی لے سکتے ہیں بہت کم دو سے ڈھائی چمج گھی کے اندر یہ ہمارا اتنا انرجیٹک لڈو تیار ہو گیا آپ اس کو ضرور بنائے گا اور آپ نے اس کو خجور کو اس میں سوفٹ کرنا ہے جب یہ بلکل یک جان ہو جائے تو پھر یہ جو آپ نے نٹس بغیرہ پیسے بھی وہ ڈال دیں اپنی پسند کے کوئی بھی سیٹس دال دیں میں نے میلن سیٹس اس میں ڈالے ہیں فلیکس سیٹس ڈالے ہیں یہ ڈیسیکیٹڈ کوکونٹ ہے دو سے تین ٹیبل سپون آپ یہ مکس کر دیں نٹس آپ کی مرضی ہے جو دل چاہیں جتنا دل چاہیں آپ کی مرضی ہے اب آپ اس کو اچھی طریقے سے مکس کر لیں چھے سے سات منٹ لگیں گے آپ کو اس کو مکس کرتے ہوئے اور یہ اچھی طریقے سے مکس ہو جائے گا دیکھیں کتنا یمی سا لگ رہا ہے اور اگر میری ویڈیو پسند آ رہی ہے تو پلیز لیک شیئر سبسکرائب بھی ضرور کر دیں اور اس لیکے سے میں نے چھوٹے چھوٹے لڈو بنا دیا کیونکہ میں نے اس کو بچوں کے سپیشلی بنایا ہے لنچ باکس کے لیے تو میں نے اس کو چھوٹے سائز کے لڈو بنایا ہے آپ اس کو کوئی بھی شیپ دے سکتے ہیں اور میں نے اس کو چھوٹے سائز کے لڈو بنا دے ہیں یہ دیکھیں اچھا اگر یہ بزرگوں نے کھانے ہیں گھر کے بڑوں نے یہ کھانے ہیں تو سمپل آپ اس کو اسی طریقے سے رکھ دیں اس کے لڈو بنا کے لیکن یہ میں نے تھوڑا سا ڈیفرنٹ انداز دیا ہے تاکہ بچوں کو اٹریک کرے چیزیں اور میں نے ہمیشہ کہا ہے کہ بچوں کو جو چیز دیکھنے میں اچھی لگے گی تو پھر ان کا وہ چیز کھانے کو بھی دل چاہتا ہے اور یہ ڈیسیکیٹڈ کوکنیٹ ہے میں نے اس کے اندر یہ اچھی طریقے سے اس کو کور کر دیا ہے اور یہ دیکھیں کتنے مزے کا لگ رہا ہے بچوں کو لگے گا جیسے وہ بانٹی کھا رہے ہیں تو یہ دیکھیں اس طریقے سے میں نے ایک لڈو کو جو ہے سپنگل میں کور کر دیا ہے اور یہ دیکھیں کتنا یمی کتنا مزے دار لگ رہے ہیں اور یہ چیز سیٹس ہیں یہ میں نے اس میں کور کر دیا اگر آپ نے کھر کے بڑو کو دینے تو بس آپ سمپل لڈو بنا دیں لیکن یہ میں نے بچوں کو دینے ہیں اور یہ سویٹ بہت سے چھوٹی چھوٹی سے جو ہوتی ہیں وہ میں نے اس میں لگا دی ہیں صرف اس لئے کہ بچوں کو دیکھنے میں اچھا لگی اور یہ دیکھیں کتنا یمی لگ رہا ہے اور یہ دیکھیں کس طرح انہوں نے مزے سے کھایا ہے اور اگر آپ بیسے دیتے ہیں تو ان کو کھانا مشکل لگتا اگر آپ کو میری ویڈیو میرے سپیس اچھی لگیں تو میرے چینل کو لائک شیئر سبسکرائب کیجئے ہوریا فوٹ کو دعاوں میں یاد رکھیں جہاں رہیں خوش رہاں بات رہیں اللہ آپ پیس ٹیک کیئر